زمانہ وستہ میں جب مسلمان علم و عمل کے دیئے روشن کر رہے تھے مغرب جہالت کے گھٹا ٹوب اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اس دور میں اہل مغرب سائنسی علم تو ایک طرف نہانا تک معیوب سمجھتے تھے اکول ویلیم ڈریپر مسلمانوں نے اسپین کو خوبصورت باغ بنا دیا تھا جبکہ لندن اور پیرس کے بازاروں میں کیچڑ اور گرد کی وجہ سے چلنا محال تھا ابتدا ہی سے انسان نے وقت جانچنے کے لیے مختلف طریقے اور گھڑیاں اجاد کی مگر درست وقت جانچنے کے لیے پہلی منظم گھڑی دور اباسیہ میں ایک مسلمان سائنسدان قطبی نے اجاد کی اس دور میں گھڑیوں پر خوب کام ہوا بڑی دلچسپ اور عجیب و غریب گھڑیاں وجود میں آئیں خلیفہ حارون الرشید نے ایک خوبصورت گھڑی فرانس کے بادشاہ شارلی مان کو توفے میں دی اس کی خاصیت یہ تھی کہ ہر گھنٹے کے بعد ایک گھڑ سوار گھڑی سے باہر نکلتا اسی طرح درستگاہ مستقریہ میں نیلے رنگ کے ڈائل کی گھڑی تھی اس گھڑی میں سورج اور آسمان کا خاکہ بنایا گیا تھا سورج گھڑی میں حرکت کرتا اور سورج کی حرکت سے وقت کا اندازہ لگایا جاتا جس طرح وقت معلوم کرنا انسان کی فطری خواہش تھی اسی طرح وہ فضاء میں پرندوں کی طرح اڑنے کا بھی شدید خواہا تھا اسی خواہش کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے اسپین کے سائنس دان ابن فرناس نے خاص قسم کے پر ایجاد کیے ان پروں سے اس نے اندہائی بلندی سے پرواز کی مگر فضاء میں صحیح توازن برقرار نہ رکھ سکا اور زمین پر گر پڑا جس سے اسے شدید چھوٹیں آئیں ابن فرناس کی اس کوشش نے انسانی فکر و عمل کے نئے دروازے کھولے آخرکار انسان ہوائی جہاز بنانے میں کامیاب ہو گیا سجستان میں پہلی ہوائی چکی ایجاد ہوئی خوب سے خوب تر کی جستجو مسلمان سائنس دانوں کی فکر کو سمندر تک لے گئی ابو القاسم اندلسی نے جدید طرز کے بحری جہازوں کی ایجاد کی یہ جہاز اپنی ساخت میں جدید اور محفوظ تر تھے گیارہ سو چونتیس عیسوی میں ابو السلط نے غرق شدہ بحری جہازوں کو باہر نکالنے کے لیے ایک مشین ایجاد کی سمندری سفر میں کتب نموہ کی اہمیت مسلمہ ہے اسے مشہور مسلم سائنس دان ابن ماجد نے ایجاد کیا کتب نموہ کی ایجاد نے بحری سفر کو آسان اور محفوظ کر دیا جابر بن حیان کو جدید کیمیا کا بابا آدم تصور کیا جاتا ہے انہوں نے ایک قرہ انبیق ایجاد کی جس سے عمل کشید یعنی عرق تیار کرنے اور ست نکالنے میں مدد لی جاتی تھی اسی قرہ انبیق سے اس نے تین مادنی تیزاب دریافت کیے اس کے علاوہ اس کی کتابوں سے خضاب تیار کرنے کا طریقہ بھی ملتا ہے کیمیا کی طرح جدید الجبرہ بھی مسلمانوں کی دریافت ہے مشہور حساب دان اور سائنس دان ابو موسیٰ الخوارزمی کو الجبرہ میں کمال حاصل تھا اس نے الجبرہ میں نئی جہتیں ایجاد کی اور یہی وہ سائنس دان تھا جس نے صفر ایجاد کیا اس ایجاد سے علم حساب مزید آسان ہوا صفر کی ایجاد سے علم حساب ایک نئے رخ سے متعرف ہوا دیگر علوم کی طرح طب میں بھی مسلمانوں نے ناقابل فراموش ایجادات کی مسلمانوں نے ہی پہلی مرتبہ ہسپتال بقیدہ شکل میں قائم کیا ابو القاسم الزہروی مسلمانوں کا عظیم سرجن تھا اس نے حلق سے چیزیں نکالنے زخم کی گہرائی کا معاینہ کرنے اور کان کا معاینہ کرنے کے لیے تین آلات جرہی ایجاد کیے ابو نصر فارابی موسیقی سے لگاؤ رکھنے والا عظیم سائنسدان تھا اس نے رباب ایجاد کیا فارابی کو موسیقی پر خاصہ عبور حاصل تھا اس نے حمدان کے بادشاہ سیف الدولہ کے دربار میں اپنے ایجاد کردہ آلات موسیقی سے حاضرین کو اس قدر مسہور کیا کہ جب وہ سروں کی ترتیب بدلتا تو حاضرین ہنسنے لگتے کبھی رونے لگتے اور کبھی سو جاتے دنیا کا کوئی بھی موسیقار اس قسم کے آلات ایجاد نہیں کر سکا یہ انسانی تاریخ میں اپنی طرز کا منفرد واقعہ ہے سارنگی اور ستار بن سغیر کے دو نامور اشخاص بترتیب سارنگ خان اور امیر خسرو کی ایجادات ہیں دوسرے میدانوں کی طرح جنگی سامان کی تیاری میں بھی مسلمانوں نے بہت سی ایجادات کی بندوق کی ایجاد میر فتح اللہ سے منصوب کی جاتی ہے اس کے علاوہ بارود بھی عربوں کی ایجاد ہے ایک مسلمان سائنسدان ابن یوسف نے پینڈونیم ایجاد کیا فوٹوگرافی کی ابتدا ابن الحیشم نے کی سیارہ زہل بھی عرب مسلمانوں نے دریافت کیا مسلمانوں کی ان ابتدائی ایجادات نے سائنسی تحقیق میں آسانی پیدا کی اب ایک دلچسپ ایجاد کا حال سنیے رشید الدین رفیقہ نے ایک عجیب قسم کا پیالہ بنایا اس پیالے پر ایک چڑیا بنی ہوئی تھی جب پیالے میں پانی ڈالا جاتا تو چڑیا بولنا اور پھڑ پھڑانا شروع کر دیتی یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا جب تک پانی نہ پی لیا جاتا مسلمانوں نے سائنس کی ترقی کے لیے جو کوششیں کی وہ بلا شبہ نا قابل فراموش ہیں اگر ہم تجزیہ کریں تو بنیادی کام مسلمانوں نے کیا جسے مغربی سائنسدانوں نے آگے بڑھایا بچوں کی تعلیم و تربیت اور علمی و عدبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل The Art of Teach سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والا بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت پھولئے گا تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو باہ آسانی ملتی رہے